ہم موجود کوئٹا سے کچھ فاصلے پر بلیک ڈائمنڈ ریسٹورنٹ پر موجود ہیں جہاں بڑے ہی نایاب خوبصورت ہنداز سے یہ ہوتل بنایا گیا ہے اور اس ہوتل کے خاص بات جو آپ طلاب کے کنارے یا پیچھیں پیٹھ کے لزیز کھانوں سے لطف اندوز ہونے چاہتے ہیں تو آج آئے آپ بلیک ڈائمنڈ ریسٹورنٹ پر باہر کے ساتھ ساتھ اندر بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے بیٹھنے کی جگہ ہو جو ہے سب سے خاص بات یہاں کے ہر ورکر نے بڑے ہی ایکیار سے پیچھنے سفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اور یا پیروتی لزیز کھانے دیار کی جگہ موسیقی 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 میرے نام شاہد ککڑ الحمدللہ میں یہاں کاؤنر ہو یہ ایڈیا میرے بیڈے بھائی عبد ککڑ اور سالی علی کا ایڈیا تھا چونکہ میرے بڑے بھائی خود مصور ہیں تو انہوں نے کہا کچھ ایسا ایڈیا اپلائی کرتے ہیں کوئٹا میں تاکہ لوگوں کو اچھا اور پرسکون ماؤل کے ساتھ اچھے کانے ملے سپر سٹور کے ساتھ یہاں پہ فیملی گارمنٹ سٹور بھی لوگوں نے سغولت دیئے اپنے موجز کسٹرمرز کے لیے فیملی کے لیے الحمدللہ اوپن اریا ہے آٹھ سے ہال بنائے ہوئے اور اسی کے ساتھ بچوں کے لیے پلے لینڈ ہے یہاں پہ الحمدللہ ہمارے ہاں تقریباً ساتھ سے آج ممالک کئی قسم کے مکانے ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہمارے یہاں ریوایتی کانے ہیں کڑی کباب ہے روش کابلی پلاو جو لوگ یہاں میں بہت پسند کرتے ہیں اور پہلی دفعہ یہاں پہ کڑی کباب کلو کی حساب سے ہم لوگ بیچتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے خیال میں نہیں کہ یہ سوولت ہو اسلام علیکم میرا نام جبکر نین نواز اور میں بلیک ٹائمنڈ موجود ہوں اور دوستوں کے ساتھ کانا کانے آیا با ہوں اور یہ کوئٹھا کی ترس پہلا ہوتا ہے اور بہت اچھا ماہول ہے یہاں پہ سٹاف اور یہاں کی سروسس بہت اچھی ہیں اور یہاں پہ بہت لذیز کانے ملتے ہیں اور یہاں پہ فیملی کے لیے بھی کلیدہ ہال بنایا گیا اور میری ریگولر ہم یہاں پہ کانا کانے آتے ہیں اور یہاں کا سپیشلی فش اور متن کڑائی اور چکن کڑائی سپیشل ہمیں بہت اچھی لگتے ہیں اور ہم کوائری روڈ سے یہاں پہ مطلب ہفتے میں دو تین دفعہ کانے آتے ہیں میں حضیر اللہ بیسی آتے ہیں منیجر کام کر رہا ہوں بلیک ڈیمنڈ ڈوٹل میں سر تو یہاں پہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ آٹ کلٹری سے بھی لوگ آتے ہیں آٹ سبو کے بھی لوگ آتے ہیں جو بہت پسند کرتے ہیں اپنے سنا ہوگا کہ ایک بار کا ہے بھار بھار آئیں تو یہاں پہ وہی چیز ہے کہ ایک بار آئیں بھار بھار آتے ہیں یہاں پہ ترکیش کانے یونینی کانے اور طلابوں کے اندر بہت خوبصورت جگہ بنا ہوئے ہیں جو لوگ بہت خوبصورت طریقے سے اپنی چویس بنا لیتے ہیں یہاں پہ جنٹس کے لیے الگ جگہ ہے یہاں پہ جنٹس کے لیے الگ جگہ ہے یہاں پہ بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ کوٹا کو بہت نزدیک پڑتا ہے کم سے کم کوئی بارہ کلومیٹر کے پاس لے پہے ایسر